پیمرہ کا ازادیہ صحافت پر بڑا وار پیمرہ کی جانت سے 24 نیوز کا لائسنس موطل ہونے پر صحافتی تنظیموں کا شدید ردیعمل ملتان، لیا، جہانیاں، کہروڑ پکا سمیں جنوبی پنجاب بھر میں احتجاج سیاستی جماعتوں، لیبر تنظیموں، ایپکا اور سیول سوسائیٹی کی پیمرہ کے اقدام پر شدید ناربازی 24 نیوز کی لائسنس موطلی کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ ملتان میں 24 نیوز چینل کی موطلی پر پریس کب کے باہر مظاہرہ، صحافتی، سیاسی اور سماجی تنظیمیں سرافہ احتجاج صدر ملتان یونین اف جرنلسٹ کیل بلوٹ کی جانت سے شدید مظمت کہا کہ پیمرہ کا اقدام ناقابل برداشت ہے ناب امیر جمعیت علمہ السلام نے پیمرہ کے اقدام کو سچ کی آواز دبانے کے مترادف کرا دے دیا مسلم لی کاف کی قیادت کا 24 نیوز سے بھرپور اظہار ایک جہسی 24 نیوز چینل کے لائسنس کی موطلی قابل افسوس اور بلا جواز ہے چوہدری شجاعت حسین، چوہدری پرویز الہی اور مونس الہی کا 24 نیوز چینل کا لائسنس پوری بحال کرنے کا مطالبہ کہا کہ پیمرہ میڈیا کے ساتھ برداشت اور دوستانہ رویہ رکھے اظہار رائے پر پابندی جمہوری حکومتوں کے لیے نقصان در ثابت ہوتی ہے پیمرہ کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس موطل مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ حکومت کی میڈیا پر پابندی ان کی وہ خلاہت کی نشانی ہے اور آئین کے منافع ہے میڈیا پاکستان کا اہم ستون ہے اور اس کی آزادی لازمی ہے جتوئی میں امیر جماعت اطلامی مولانا فضل الرحمن کی پریس کانفرنس 24 نیوز کی لائسنس موطلی پر سیاسی جماعتیں یک زبان مولتان میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی مشترکہ پریس کانفرنس شرکہ کا چیف جسٹس سے 24 نیوز ٹیرر کی بندش کا اصفود نوٹس لینے کا مطالبہ حکومت جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی 24 نیوز عام آدھی کی آواز بنا جو حکومت کو برداشت نہ ہوا لائیہ میں 24 نیوز کی بندش پر کورٹ سلطان کی صحافتی ورادری سرافہ احتجاج زلائی صدر صداکستان قومی اتحاد اللہ نواز سرگانی نے کہا کہ ازادی صحافت کو صلب کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ریلوے کو بڑھتا مالی خسارہ لاہور اور کراچی کے درمیان چلنے والی شالیمار ایکسپریس کو بند کرنے کا فیصلہ شالیمار ایکسپریس صبح کی اوقات میں ملتان، لودھران، رہیمیار خان، بہاورپورج، سمسٹہ سے کراچی جاتے کی شالیمار ایکسپریس کی بندش پر تاجر برادری اور مسافروں میں تشبیش کی لہر وزیر ریلوے کی زیر صدارت اجلاف میں فیصلہ ریلوے پھارٹکو پر ٹرین حادثات میں اضافہ ریلوے حکام کا آٹومیٹک وارننگ سسٹم لگانے کا اصولی فیصلہ چیف انجینئر ریلوے افتخار علی کی جانب سے مراسلہ جاری دفاتر سے لیول کراسنگ کی تعداد سمیز سروے ریپورٹ طلب جنوبی پنجاب کے انتظامی معاملات میں ملتان کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ٹویٹ کہتے ہیں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ملتان میں بھی مکمل فعال ہوگا جہاں ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہفتے میں تین روز موجود رہیں گے تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب سے متعلق وادے اور منشور پر عمل کر کے دکھایا ہے کہاں بنے گا جنوبی پنجاب کا سیکیٹریٹ سرجمان وزیر علیہ پنجاب پارلیمانی سیکیٹری ندیم قریشی نے بہاولپور میں سیکیٹریٹ کو مسترد کر دیا کہتے ہیں ایڈیشنل چیف سیکیٹری کے بہاولپور میں سیکیٹریٹ کے بیان کو مسترد کرتا ہوں ملتان کا مقدمہ لڑوں گا سیکیٹریٹ کی جگہ کے تعایون کے لیے عوامی ریفرینڈم کی تجویز دے دی حکومت نے جنوبی پنجاب کو تین صوبوں میں تقسیم کر دیا سیمیر سیاسدان جعوید حاشمی نے کہا کہ آٹھ سا سال قبل ملتان صوبے کی الیکشن آخ سکتا تھا حکومت نے جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ مزاک کیا ہے بہاولپور میں جنوبی پنجاب کے سیکیٹریٹ بننے کی خوشی میں دکاندار کا انوخہ اقدام دکاندار کا بہاولپور میں سیکیٹریٹ کے قیام پر آج کے دن عوام کو مفت مٹھائی کھلانے کا اعلان دکان کے ملازمین مٹھائی کی ٹری لے کر شہیوں کا مو مٹھا کر آ رہی ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا چہتر ویس انڈیکیٹ اجلاس پانچ ارب اٹھس کروڑ سے زائد کا بجٹ منظور یونیورسٹی کے لیے فیکلٹیز اور شباجات میں اضافے کی منظوری صحافیوں کے بچوں کے لیے دو سکولشپ کی منظوری بھی گئی تونسا شریف کی خوبصورتی کے لیے وزیراعلا پنجاب کا احسن اقدام ایک کروڑ ستاون لاکھ سے جدید مشینری فریدی جائے گی دو منی ٹپرز بھی بجوا دیا گئے ظلہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نئی مشینری آنے سے مسائل مستقل طور پر حل ہوں گے دیرہ غازی خان کی خوبصورتی کو اجاغر کرنے کے لیے خصوص اقدام دیریکٹر جنرل کوہ سلمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بابر بشیر کا گاغن تھل سمیت دیگر علاقوں کا دورہ قبائل علاقوں کے خوبصورت مقامات کا تفصیلی جائزہ لیا کہا کہ قبائل علاقوں میں کئی مقامات اچھے فیملی پوائنٹس بن سکتے ہیں مسیحاؤں نے مسیحائی سے انکار کر دیا جنوبی پنجاب کے اسپتالوں سمیت دیگر اسپتالوں سے اٹھالیس ڈاکٹرز نے سیفہ دے دیا محکمہ سپیشلائز ہیلک کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن کے ڈاکٹرز کے مستافق ہونے کا مراصلہ لیجیو خان اسپتال سے چار ڈاکٹرز نے ملازمت چھوڑ دی سیول اسپتال بہاورپور شیخ سیج رہیمیہ خان سے بھی دو ڈاکٹر مستافق مولتان میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان کچھ ہونے لگیں چمارٹر ایک سو بیس روپے ادرک دو سو ستر لیسن ایک سو بیس روپے فیکلوں کے حساب سے پروک ادھر رہیمیہ خان میں ادرک تین سو پچاس روپے آلو ایک سو بیس روپے فیکلوں کے حساب میں پروک شہری پریشان شہر اولیہ کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری مولتان کینٹ گھنٹا گھر شاگردیس گلگرس اور نیو مولتان میں لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان آن لائن کلاسز لینے والے طلبہ بھی سخت عزیر سے دو چار کہا کہ کلاسز کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نے شدید پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے دیرہ غازی خان رکنہ باس کالونی میں سیورج سسٹم ناکارہ سیورج زدہ پانی علاقہ مکینوں کے لئے عذاب بن گیا سنوائی نہ ہونے پر شہریوں کا انتظامی کے خلاف احتجاج مسائل کے فوری حل کا مطالبہ کیا رحیم یا خان نیازی روڈ پر سیورج کے مسائل گھٹروں کا پانی جمع ہونے سے تافن اور گندگی کے ٹھیر ادھر اڈا گرلمگ پھل کے قریبی چوک میں بھی سیورج کے ناکس انتصامات گھٹروں کا پانی چوک کے چاروں طرف پھیل گیا علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے پوری صفائی کا مطالبہ جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقام فورٹ منرو سے بھی زیادہ خوبصورت اور ڈھنڈے مقام یا اقبائی میں سغولیات نہ ہونے پر سیاہوں کو مشکلات کا سامنا ستر سمندر سے سات ہزار سزائد فور بلند جگہ پر تحال سرک تک نابند تکی رحیم یا خان میں جگنی چوک سے گزرنے والی سرک ٹوٹ پور کا شکار جگہ جگہ گڑے پڑ گئے شہریوں نے انتظامیہ سے سرک کی پوری تعمیر کا مطالبہ کر دیا بہاور پور اندرونے شہر میں سغولیات کا پوکدان محلہ چڑی مار کمہارا والا کجل پورا میں سیورج سسٹم تھبا پر اکیاتی کام نہ ہونے پر شہری صراح کا احتجاج علاقہ مکینوں کا ذلہ انتظامیہ سے فالی مسائل کے حل کا مطالبہ دیرہ غازی خان میں بلوک جے کے مکینوں کی سون لی گئی گزرشتہ کئی عرصے سے پڑے روڈ کی تعمیر شروع سڑک کو کارپٹ کرنے کے لیے صفائی شروع کر دی گئی جے بلوک روڈ کو سیورج پائپ ٹائنڈ ڈالنے کے لیے توڑا گیا تھا لالپور پیر والا میں آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی آگ لگنے سے سنکرو لیٹر پیٹرول سمیت آئل ٹینکر جل گیا ڈرائیور سمیت دو فراد زخمی زخمیوں کو سفتال منتقل کر دیا گیا لہیا میں موزہ بنجھیرہ کورٹ سلطان کے مکینوں کا احتجاز سرکاری راستے پر باستے شخصیات نے قبضہ کر کے مکینوں کو محصول کر دیا سرکاری راستہ بند ہونے سے موزہ بنجھیرہ تھلکی متعدد بسکیوں کا راستہ بند ہو گیا مظاہرین نے ڈیکٹی کمیشنر اور اسسسنر کمیشنر سے سرکاری راستہ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کرونا بارس کا شکار وزیر خارجہ کی جل سے ہتھیابی کے لیے دعایہ تقریب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذاتی سٹاپ اور حلقے کی عوام کی شرکت شرکہ نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جل سے ہتھیاب ہو کر اپنی حکومتی ذمہ داریاں تنبھالیں گے مولتان کے انجی اسپتال میں زیر علاج کرونا کے مریض وائس ٹرانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کی تبیعت رات گئے اچانک بگڑ گئی سانس لینے میں تنگی کا سامنا پاکستان میڈیکل اسوسیشن کے سادر پروفیسر مسعود روف احراج کی وائس ٹرانسلر کی سہتیابی کے لیے دعا کرونا کے دوران خطروں میں رہ کر دوسروں کا علاش کرنے والے مسیحاؤں کے عزاز میں ٹی ایچ فیو لیاقت پور میں تقریب اسسسن کمیشنر ارشد بٹو سمیت افسران اور ملازمین نے شکت کی مولتان میں الخدمت پانڈیشن کی جانب سے جماعت اسلامی کی تعاون سے چوالیس خاندانوں کو کرزہ حسنہ کی پراہمی کرونا سے متاثرہ خاندانوں کو پانچ ہزار تک رقم دی گئی صدر الفدمت پانڈیشن نظیر احمد جگتائی کہتے ہیں کہ پندرہ لاکھ سے زائد رقم چوالیس خاندانوں میں تقسیم کی گئی جیالے آج بھی جمہوریت پر ڈاکہ نہیں بھولے خانوال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پانچ جولائی کو یومی سیاہ منایا جاتا ہے پی ایل ایف وکلا کا سیاہ پٹھیاں بانگ کر احتجاج مورے والا سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے سپاہی شفیق الرحمن کی سولوی برسی آج منائی جا رہی ہے شفیق الرحمن نے جنوبی وزیرستان میں پانچ جولائی دوہسار چار کو ملک دشمنوں کے مقابلے میں جام شہادت نوش کیا اور گرمی سے ستائے شہریوں نے مشروبات کی دکان کا رکھ کر لیا تھنڈا اور کھٹا علو بخارے کا شربت لینے کے لیے دکان پر رشت لگ گیا عملی علو بخارے کا شربت تیس روپے میں فروغت ہو رہا ہے